اسلام علیکم جی کیا حل چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سارے لوگ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے سٹیٹک الیکٹریسٹی کے بارے میں جس کو ہم الیکٹرو سٹیٹک بھی بولتے ہیں ہمارے پاس الیکٹریسٹی کی دو برانچیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہمارے پاس سٹیٹک الیکٹریسٹی اور ایک ہوتی ہمارے پاس کرنٹ الیکٹریسٹی سو جو جو سٹیٹک الیکٹریسٹی ہے اس کو ہم الیکٹرو سٹیٹک بھی بولتے ہیں یعنی کہ سٹیڈی آف سٹیشنری چارجز آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چارجز جو move نہیں کر رہے وہ چارجز جو رسٹ پہ ہیں with respect to any frame of reference تو ایسے چارجز کی جو study ہے that is called electro statistics ٹھیک ہے electro statics تو سب سے پہلے ہم define کریں گے کہ charge ہوتا گیا تو ایک تو آپ نے charge کی definition پڑی ہوگی کہ charge ایک property ہے matter کی جس کی وجہ سے وہ دوسرے matter کو attract یا repel کرتا ہے تو یہ definition ٹھیک ہے لیکن تھوڑی incomplete ہے ہم نے ایک generalized definition کرنی ہے charge کی لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ charge ایک property کا نام ہے charge ایک property ہے charge کوئی material thing نہیں ہے ٹھیک ہے charge جس طرح mass ہے تو mass ایک material thing ہے لیکن charge کوئی material thing نہیں ہے charge is simply a property ٹھیک ہے وہ objects جو یہ property رکھتے ہیں they are called they are called charged particles یا charged objects ٹھیک ہے so ایک object میں اور ایک charge میں difference ہوتا ہے simply charge is a property لیکن جب ہم literature میں بار پر لفظ charge charge use کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی charged particle لیکن اگر آپ charge کی بات کریں itself charge تو charge ایک property ہے کیسی property ہے due to which matter experience electromagnetic effects یعنی کہ وہ property جس کی وجہ سے کوئی بھی matter electromagnetic effects کو experience کرتا ہے ان کو feel کرتا ہے اب دو طرح کے effect feel کر سکتا ہے کوئی بھی charge object ایک تو electrostatic اور دوسرے electrostatic effect یہ ہے کہ جب دو چارج ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یا دور جائیں گے تو دو چارجز کے درمیان ایک force ہوگی جسے ہم force of attraction یا repulsion کہیں گے جسے ہم coulomb force بھی کہتے ہیں جسے ہم electrostatic force بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ جو study ہے یہ کہلائے گی electrostatic اور electromagnetism کیا ہے charge اگر motion میں ہے تو اس کے motion کی وجہ سے جو electric fields ہیں اور magnetic fields ہیں اس کے effects ہوتے ہیں charge کے اوپر like electric field accelerate کروا دیتی ہے charge کو اور magnetic field جو ہے وہ charge کو deflect کر دیتی ہے تو charge دونوں طرح کے effect feel کرتا ہے electric effect بھی اور magnetic effect بھی تو صرف اتنا کہنا کہ charge وہ property ہے جس کی وجہ سے ایک object دوسرے کو attract کرتا ہے یا repel کرتا ہے یہ نہ کافی ہے ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ charge ایک ایسی property ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی matter electric effect بھی feel کرتا ہے اور magnetic effect بھی feel کرتا ہے تو اس لیے ہم اس کو combinedly بولیں گے electromagnetic effects اگر اب charge کی history پہ جائیں تو charge کی history بہت ہی پرانی ہے ٹھیک ہے ہم ایون ہمارے جو انسین ٹائم میں جو گریگز تھے ان کو بھی یہ بات پتا تھی کہ اگر ہم دو objects کو rub کریں اور rub کرنے کے بعد انہیں ایک دوسرے کے قریب لائیں یا ایک دوسرے سے دور لے کے جائیں تو وہ ایک دوسرے کو attract یا repel کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سب سے پہلے سر benjamin Franklin جو ہے انہوں نے charge کو positive یا negative کا نام دیا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کے charge ہیں صرف دو طرح کے ایک positive ہیں اور دوسرے negative ہیں اب charge ایک property ہے اب charge کا نام negative یا positive کیوں رکھا صرف opposition شو کرنے کے لیے صرف ایک دوسرے کو differentiate کرنے کے لیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ ایک charge دوسرے کے opposite ہے ایک کی جو electromagnetic properties ہیں وہ دوسرے کی electromagnetic properties سے different ہے تو ہمارے پاس ہم positive negative کی بجائے اس کو up and down بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے ان کو opposition شو کرنی ہے نا آپ right اور left بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے east اور west بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے opposition شو کرنے کے لیے کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ literature میں سر Benjamin Franklin نے سب سے پہلے ان کے نام positive negative رکھ دیئے سو ہم بھی اسی convention سے charges کو positive یا negative کہتے ہیں positive یا negative جو ہے simple یہ show کرتے ہیں کہ ان کی properties ایک دوسرے سے different ہیں یا ایک دوسرے کے opposite ہیں charges کی اگر آپ magnitude کی بات کریں تو یاد رکھیں charges کا magnitude positive یا negative نہیں ہوتا magnitude is always positive تو charge کی اگر magnitude کی بات کی جائے تو magnitude is always positive ٹھیک ہے وہ جو minus کا نشان ہے وہ just opposition show کرتا ہے دوسرے charge کے ساتھ اچھا جی positive and negative are conventional names جسے میں نے آپ کو بتایا a body that is originally neutral can be electrified ٹھیک ہے جی یہ word جو ہے یہ electrified ہے یہاں پر classified لکھا گیا گلتی سے تو یہ word electrified ہے اور charge اگر کوئی object neutral ہے اچھا اب یہاں پر ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس charges دو طرح کے ہیں کچھ تو ایسے particles ہیں جن میں intrinsically charge ان کے پاس ہوتا ہے ان کے بائی نیچر ان کے پاس یہ property ہوتی ہے ٹھیک ہے ایسے particles ہم electron proton اس کے علاوہ ہمارے پاس جو elementary non elementary particles ہیں high prons ٹھیک ہے جی اور بہت سارے ایسے particles ہمارے پاس ہیں pions ٹھیک ہے bosons تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے particles ہیں جن کے اوپر intrinsically یعنی کہ by nature ان کے پاس یہ property ہوتی ہے جس طرح میں نے example دی electron proton کی لیکن کچھ ہمارے پاس ایسے objects ہوتے ہیں ایسے atoms ہوتے ہیں یا ایسے molecules ہوتے ہیں جو intrinsically تو وہ neutral ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی matter جو ہے وہ ویسے تو as a whole neutral ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو charge کیا جا سکتا ہے اب آگے چل کے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح سے charge کیا جا سکتا ہے تو charge ان دو طرح سے exist کرتا ہے یا تو particles جن کے اوپر یہ charge intrinsically by nature ہوتا ہے یا دوسرا طریقہ ہے کہ ہم neutral چیزوں کو جو as a whole تو ان پر کوئی charge نہ ہو لیکن ہم ان کو charge کر سکتے ہیں so conductors and insulators show different behavior on charging اگر آپ charge کریں ایک conductor کو یا ایک insulator کو تو وہ دونوں ہی different behavior show کریں گے میں آپ کو example دیتا ہوں let's suppose کہ ہمارے پاس یہ ایک سفیر ہے ٹھیک ہے اور یہ سفیر جو ہے کوئی insulating material کا بنا ہوا ہے اگر آپ اس کو charge کریں گے تو یہ ہوگا کہ اس کے ایک طرف positive charge اور دوسری طرف negative charge آ جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ یہی کام ایک conductor کے ساتھ کریں گے آپ ایک conductor کو charge کرنے کی کوشش کریں گے تو چونکہ conductor کے اندر charge flow کر سکتا ہے تو جو ہی آپ conductor کو charge کریں گے ٹھیک ہے ایک طرف اگر اس کے positive charge لے آئیں اور دوسری طرف اس کے negative charge لے آئیں اور اس conductor کو ہم insulate نہ کریں یعنی کہ اس conductor کو کسی insulator کے ساتھ connect نہ کریں اگر اس conductor کو insulate نہ کریں تو یہ charges دوبارہ سے خود بخود ہی اپنے آپ کو redistribute کر لیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ایک طرف positive charge تھا اور ایک طرف negative charge تھا یہ charges دوبارہ سے mix up ہو جائیں گے clear ہو گیا لیکن اگر آپ اس conductor کو insulate کر دیں یعنی ایسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ insulators اور conductors یہ دونوں different behavior شو کرتے ہیں جب ان کو charge کیا جاتا ہے اچھا اس کے بعد like charges آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ repel کرتے ہیں ٹھیک ہے اور attract کرتے ہیں کس طرح سے یہ تو بہت basic بات ہے سب کوئی پتا ہے سو next slide پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے جی تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی charge کے unit کی تو اگر اب charge کے unit کی بات کریں تو SI system میں ہمارے پاس جو charge کا unit ہے that is coulomb ٹھیک ہے ایک coulomb charge جو ہوتا ہے that is equal to 6.25 into 10 raise to the power 18 ٹھیک ہے جی charge on electron یعنی کہ اگر ہمارے پاس 6.25 into 10 raise to power 18 electron ہوں اور ان electron پر جو charge ہے وہ سارا charge ایک coulomb کے برابر ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک electron جو ہے ایک electron پر جو charge ہوتا ہے that is 1.6 into 10 raise to the power minus 19 تو ایک ایک electron پر اتنا چارج ہوتا ہے اگر اس کو اس value کو multiply کریں 6.25 into 10 raise to the power 18 سے تو یہ بنتا ہے ایک coulomb charge یعنی کہ ایک coulomb charge میں اتنا چارج ہوتا ہے جتنا 6.25 into 10 raise to power 18 electrons پر ہوتا ہے so coulomb is a very massive unit of charge اچھا جی one coulomb جو ہے that is one ampere per second آپ کو پتا ہے کہ coulomb جو ہے یہ base unit نہیں ہے بلکہ base unit ہمارے پاس ampere ہے تو coulomb کو ہم کیسے define کرتے ہیں coulomb ہمارے پاس ہوتا ہے جی جسرا ہم نے پڑا کہ جی ampere برابر ہوتا ہے coulomb per second ٹھیک ہے اور اگر یہاں سے ہم coulomb نکال لیں تو یہ ہمارے پاس آئے گا ampere second یہ sorry per second نہیں ہے ampere second تو one coulomb charge is equal to one ampere multiply by one second clear ہو گیا cg a system کی اگر بات کریں تو cg a system میں ہمارے پاس جو unit ہے that is stat coulomb یا ESU electrostatic unit ٹھیک ہے تو SI system میں ہمارے پاس coulomb ہے اور cg a system میں ہمارے پاس stat coulomb ہے یا ESU ہے یہ چیز آپ سے mcqs میں بھی پوچھی جا سکتی ہے کہ cg a system میں کیا unit ہوتا ہے charge کا ٹھیک ہے اور ایک stat coulomb میں اور coulomb میں ہمارے پاس کیا relation ہوتا ہے so one coulomb is equal to three into ten raised to the power minus nine stat coulomb تو آگے بڑھتے ہیں جی اب اب ہمارے پاس ہے جی charge is intrinsic property of some particles like electron proton جسرہ پہلے میں نے بات کی کہ کچھ particles کی یہ intrinsic property ہوتی ہے یعنی کہ intrinsically ان کے پاس by nature ان کے پاس یہ property ہوتی ہے ہم یہ charge نہیں لے کر آئے بلکہ by nature ہی ان پر یہ property ہے یا ان کے پاس by nature ہی charge ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ substances ایسی بھی ہوتی ہیں that is made up of atoms and molecules atoms are neutral but if gain or lose electron can get charge ایک atom آپ کو بتایا یا ایک molecule as a whole neutral ہو سکتا ہے neutral ہوتا ہے ایک atom as a whole neutral ہوتا ہے تو اگر ہم نے کسی substance کو کسی material کو charge کرنا ہو اگر وہ پہلے سے charge نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں اس کے جو atoms ہیں ان atoms سے electron کو یا تو اسے electron gain کرنا ہوں گے اور یا اسے electron lose کرنا ہوں گے آپ کو بتا ہے کہ atom جو ہوتا ہے وہ as a whole neutral ہوتا ہے کیونکہ اس میں جتنے number of electrons ہوتے ہیں جتنے number of negative charges ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے نیوکلیس میں number of protons ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے پاس positive charges ہوتے ہیں تو اب proton تو وہ lose یا gain نہیں کر سکتا وہ تو نیوکلیس میں ہیں تو وہ lose یا gain کیا کر سکتا ہے وہ lose یا gain کر سکتا ہے electrons so اگر وہ electron lose کرے گا تو obviously اگر electron lose کرے گا تو negative charge کم ہو جائیں گے negative charge کم ہو جائیں گے تو اس پر positive charge آ جائے گا اور اگر وہ electron gain کرے گا تو negative charge زیادہ ہو جائیں گے negative charge زیادہ ہو جائیں گے تو اس پر نیگٹیو چارج آ جائے گا کوئی بھی سبسٹنس جو ہے ہم اس کو کوئی بھی سبسٹنس ہمارے پاس ہے اس کو ہم چارج کر سکتے ہیں اگر وہ نیوٹر ہو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے چارج کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں جی نیکس سلائیڈ میں کہ ہم کس طرح سے چارج کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو میتھر آف چارجنگ ہیں ہمارے پاس سب سے پہلا میتھر ہے جی فرکشن جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سلائیڈ پہ یہ ہمارے پاس ایک سلک کلاث ہے اور ایک گلاس روڈ ہے اگر سلک کلاث کو ہم گلاس روڈ کے ساتھ رب کریں تو رب کرنے کی وجہ سے یہ جو سلک کلاث ہے تو کیا ہوگا جب آپ سلک کلاث کو رب کریں گے تو یہ جو ہمارا گلاس روڈ ہے اس میں سے کچھ الیکٹرونز وہ اس سلک کلاث کی اوپر آ جائیں گے جب وہ سلک کلاث کے اوپر آ جائیں گے تو سلک کلاث پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا اور چونکہ اس روڈ میں الیکٹرون کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے کمی ہو گئی ہے تو اس روڈ کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا کلیر ہو گیا اس طرح آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا اکثر ہم کیا کرتے تھے ایسے کنگی کر کے بالوں میں تو ہم اسے کاغذ کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کے پاس لے کے آتے تھے تو وہ کنگی اس کو اٹریکٹ کرتی تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی کہ وہ فرکشن کی وجہ سے ہمارا جو کوم تھا یا کنگا تھا اس میں چارج آ جاتا ہے اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بیلون ہو اور اس بیلون کو آپ سوٹی کپڑے سے رب کریں تو اس کی وجہ سے بھی بیلون اور اس کپڑے پر اوپوزیٹ چارج آ جائے گا تو یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ جب بھی آپ فرکشن سے چارج کسی بھی اوبجیکٹ پر اس کو چارج کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک اوبجیکٹ پر ایک طرح کا چارج آ جائے گا اور دوسری اوبجیکٹ پر اس کے اوپوزیٹ چارج آ جائے گا اگر ایک پر پوزیٹیو چارج آیا ہے تو دوسرے پر نیگٹیو چارج آ جائے گا اس کے بعد ہے ہمارے پاس چارج بائی کنڈکشن اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو میتھرڈ ہے کنڈکشن والا یہ عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے انسولیٹر کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ کنڈکشن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے چارج بائی کنڈکشن کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک نیوٹرل اوبجیکٹ ہوتا ہے اس نیوٹرل اوبجیکٹ کے پاس ہم دوسرا اوبجیکٹ لے کر آتے ہیں جو کہ چارج ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ راڈ آپ کو نظر آ رہا ہے اس راڈ کی اوپر نیگٹیو چارج ہے اگر یہ نیگٹیو چارج والا راڈ ہم اس نیوٹرل اوبجیکٹ کے پاس لے کر آئیں گے صرف پاس نہیں لے کے آنا کنڈکشن کا مطلب ہے ٹچ بھی کرنا ہے آپ نے اس راڈ کو اس کے ساتھ ٹچ کرنا ہے جب ٹچ کریں گے تو اس راڈ پر جو چارج تھا وہی چارج کنڈکشن کے پروسس سے ٹرانسفر ہو جائے گا اس میں تو اس لیے یہ میتھرڈ عام طور پر کنڈکٹرز کے لئے سوٹ کرتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس راڈ کا جو چارج ہے اگر اس پر نیگٹیو چارج ہے تو آپ نے اس راڈ کو اس نیوٹرل آبجیکٹ کے ساتھ آپ نے اس سفیر کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا ہے تو ٹچ کرنے سے اس کا چارج اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گا اگر اس پر نیگٹیو چارج ہے تو اس میں بھی نیگٹیو چارج ٹرانسفر ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے آپ نے جب کنڈکشن کے ذریعے چارج کیا تو جو آپ کی چارج آبجیکٹ کی اوپر چارج تھا آپ کے مٹیریل پر بھی وہی چارج آیا ٹھیک ہے جو فرکشن تھی اس میں دونوں پر اوپوزٹ چارج آیا تھا اس میں دونوں پر سیملر چارج آیا کیونکہ آپ نے بقاعدہ ٹرانسفر کیا ہے الیکٹرونز کو ٹھیک ہے یا پوزیٹیو آئنز کو تو بقاعدہ ٹرانسفر کو ہم کہتے ہیں کنڈکشن اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جو ہمارے پاس ہے میتھرڈ دیٹیز انڈکشن ٹھیک ہے انڈیوز کرنا یہ میتھرڈ زیادہ تر انسولیڈر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ اسے کنڈکٹرز کو بھی چارج کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چارج کیے ہوئے اوبجیکٹ کو ہم کسی نیوٹرل اوبجیکٹ کے پاس لے کے آتے ہیں ایک نیوٹرل اوبجیکٹ کے اندر جو پوزیٹیو اور نیگٹیو چارجز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ نیٹ چارج اس پر زیرو ہوتا ہے انڈکشن میں آپ نے ٹچ نہیں کرنا صرف پاس اس کے لے کے جانا ہے جو ہی آپ اس کے پاس لے کے جائیں گے تو اس پر اگر پوزیٹیو چارج ہے تو اس کے نیگٹیو چارجز کو یہ اٹریکٹ کرے گا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس اوبجیکٹ کے جو قریب والی سائیڈ ہے اس پر آ جائے گا نیگٹیو چارج اور جو دوسری سائیڈ ہے اس پر آ جائے گا پوزیٹیو چارج اسے کہتے ہیں چارجنگ بائی انڈکشن تو جو ہی آپ اس کو ہٹائیں گے اس کو پیچھے لے کر جائیں گے تو یہ چارجز دوبارہ سے ری ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور یہ اوبجیکٹ دوبارہ سے نیوٹل ہو جائے گا لیکن اگر یہ انسولیٹر ہے تو یہ چارجز آسانی سے دوبارہ ری ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گے ہو جائیں گے لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو ایز کمپیٹ ٹو کنڈیکٹرز کیونکہ انسولیٹرز کے اندر چارجز آسانی سے فلو نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا میتھڈ ہے جی چارج کرنے کا اس میں ہم نے دیکھا فرکشن میں جب چارج کیا جاتا ہے تو دونوں اوبجیکٹ پر کس طرح کا چارج جاتا ہے کنڈیکشن میں دونوں اوبجیکٹ پر کس طرح کا چارج جاتا ہے اور جو انڈیکشن ہے اس میں کس طرح سے چارج کیا جاتا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انڈیکشن سے جب کسی اوبجیکٹ کو چارج کیا جاتا ہے تو اس کے پولز بن جاتے ہیں ایک طرف positive pole بن جاتا ہے اور دوسری طرف negative pole بن جاتا ہے اور اگر آپ یہ object جس کی مدد سے آپ نے charge induce کیا ہے اگر آپ اس کو ہٹا لیں گے تو یہ دوبارہ سے خود کو redistribute کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہیں methods of charging تو next move کرتے ہیں types of charges تو types of charges میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے point charge a particle of zero size that carries a charge اب zero size سے کیا مراد ہے point particle کوئی بھی point particle کوئی بھی point particle جو ہے اس point particle کی اوپر کیونکہ آپ کو بتا ہے point particles کی dimension zero ہوتی ہیں تو کوئی بھی ہمارے پاس point particle اگر ہے تو point particle کے اگر اوپر charge ہوگا تو اسے ہم کہیں گے point charge اچھا اس کو اب یوں بھی سمجھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی charge isolated ہے کوئی isolated single charge ہے اور اس کو ہم ایک point particle مان رہے ہیں تو اس پر جو charge ہوگا اس کو بولیں گے point charge لیکن اگر ہمارے پاس کوئی isolated charge نہیں ہے ہمارے پاس دو charged particle ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں پھر ہم point charge کو کیسے define کریں گے تو ہم پھر ایسے define کریں گے کہ اگر دو charges کے درمیان distance ان کی dimensions کے مقابلے میں یا ان کے size کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو تو وہ دونوں charges ایک دوسری کے لئے کیا بن جائیں گے point charge مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر یہ سفیر ہے اور اس سفیر کے اوپر charge ہے ٹھیک ہے تو ظاہر بات ہے یہ سفیر کوئی point particle تو نہیں ہے لیکن اس کو point particle model کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی modeling بطور point particle کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ہم اس سفیر سے بہت زیادہ فاصلے پر ایک دوسرا سفیر لے کر آئیں ان دونوں کے درمیان جو distance ہے وہ ان کے sizes کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے لیے یہ point particle بنے نہیں ہیں لیکن ایک دوسرے کے لیے with respect to each other یہ کیا بن گئے یہ point particle بن گئے یہ point charge بن گئے یہ بھی ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ point charge اگر isolated ہو تو وہ کیسا ہوگا اگر relative ہو تو پھر وہ کیسا ہوگا اچھا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ایک یہ charge ہے اور دوسرا یہ charge ہے ٹھیک ہے اب ان کا size جو ہے آپ کے سامنے ہیں ان کا diameter یا radius وغیرہ وہ صرف اتنا ہے لیکن اگر ان کے درمیان distance ہم نکال لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو distance ہے d it is very very large as compared to their size تو ایسی صورت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ point particles نہ ہو ان کا size کافی زیادہ ہو لیکن ان کا size اگر ان کے درمیان distance کے مقابلے میں بہت کم ہے تو پھر یہ relative to each other ایک دوسرے کے لیے یہ point particles یا point charge بن سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس test charge اچھا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے source charge source charge کوئی بھی ایسا charge ہوتا ہے جس کے electric field کو ہم measure کرنا چاہتے ہوں یا جس کے electric field کو ہم measure کرنے جا رہے ہوں ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک charge پڑا ہے یہ source charge ہے اور اس source charge کے گرد یہ اس کا electric field ہے اگر اس کے electric field کو ہم نے test کرنا ہو تو اس کو test کرنے کے لیے ہم ایک charge لے گئے آتے ہیں جس کو بولتے ہیں test charge اب test charge جو ہے any charge particle of arbitrary dimensions ٹھیک ہے اس کی جو dimensions ہیں یعنی کہ اس کا جو size ہے یا اس پر جو charge کی value ہے وہ arbitrary ہے independent ہے اچھا آپ اسے خود بھی set کر سکتے ہیں مثلا آپ آپ کسی test charge کو unit positive charge بھی بول سکتے ہیں آپ نے کسی دوسرے source charge کا field test کرنا ہے اور اس کے لیے آپ جو test charge لا رہے ہیں اس test charge کا size اتنا ہونا چاہیے کہ وہ source charge کی field کو disturb نہ کرے تو اس کی جو dimensions ہوتی ہیں وہ آپ نے خود set کرنی ہوتی ہیں depend upon کہ آپ کا جو source charge ہے اس کی dimensions یا اس کی اوپر جو charge کی value ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو مثلا عام طور پر test charge کو ہم unit positive charge بھی بولتے ہیں اب unit positive سے کیا مراد ہے کہ اس کا جو magnitude ہے وہ one ہے ٹھیک ہے اور اس پہ جو charge ہے وہ positive ہے تو عام طور پر test charge جو بھی ہو اس کی dimensions کیا ہوتی ہیں arbitrary ہوتی ہیں آپ نے اس کی dimensions اس طرح سے set کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ source charge کے field کو disturb نہ کرے ٹھیک ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ test charge کوئی ایسا charge ہے جس کی value بہت ہی بہت ہی small ہے ٹھیک ہے اس پہ charge کی value اتنی small ہے کہ وہ اس source charge کے مقابلے میں بہت small ہے تاکہ وہ source charge کے field کو disturb نہ کرے ٹھیک ہے جی so this is called test charge اور test charge کو عام طور پر ہم q naught سے represent کرتے ہیں یہ بھی arbitrary ہے آپ کوئی بھی اس کی جگہ symbol use کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر literature میں ہم اس کو q naught سے represent کرتے ہیں so یہ تو ہو گئی ہمارے پاس جی types of charge اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے جی یہ بڑا important ہے جی properties of charge ٹھیک ہے سب سے پہلے جی conservation اب conservation سے کیا مراد ہے آپ charge کو نہ تو create کرتے ہو نہ آپ charge کو destroy کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہو کسی object کو آپ charge کر سکتے ہو ٹھیک ہے یا کوئی charge object ہے تو اس کو آپ neutral بھی کر سکتے ہو لیکن ہمارے پاس کچھ particles ہوتے ہیں جتنے بھی ایسے particles جن کی اوپر charge intrinsic لی ہوتا ہے ٹھیک ہے جن کی اوپر charge ان کی intrinsic property ہوتی ہے مثلا آپ electron کی بات کر لیں آپ proton کی بات کر لیں تو ان پر charge by nature ہوتا ہے ان کے charge کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن ایک atom ہے اگر ہمارے پاس فرض کریں تو وہ neutral ہے اس کو charge کیا بھی جا سکتا ہے اس کو دوبارہ سے neutral بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ہم charge کو transfer کر سکتے ہیں ٹھیک ہے from one object to other object لیکن آپ charge کو create یا destroy نہیں کرتے مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں ہماری یہ جو wires ہیں ٹھیک ہے ان wires کے اندر یا آپ فرض کریں آپ battery کی بات کر لیں ہمارے پاس ایک battery ہوتی ہے battery کیا کرتی ہے battery ہمیں potential difference provide کرتی ہے یا charge کو وہ energy provide کرتی ہے ٹھیک ہے اس battery کے اندر بھی charge ہوتا ہے تو جب ایک battery dry ہو جاتی یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو charge تھا وہ ختم ہو گیا نہیں اگر اس کے اندر کوئی charge تھا کوئی particles تھے تو وہ اس کے اندر ویسی رہیں گے اسی طرح سے جب ہم electricity use کر رہے ہوتے ہیں تو electricity use کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے charges کو جو ہے وہ absorb کر لیا یا ہم نے charges کو جو ہے وہ use کر لیا ان کو consume کر لیا ان کو خرچ کر لیا ایسا بلکل نہیں ہوتا بلکہ جو charges ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ان کی energies کو ہم use کرتے ہیں تو charges کی energy کو use کریں گے تو وہ دوبارہ سے اس کی energy ختم ہو جائے گیا وہ دوبارہ سے energy gain کر لے گا لیکن charge کو create ہم نہیں کرتے charge کو destroy ہم نہیں کرتے کسی بھی object پر جو charge ہوتا ہے اگر تو وہ کوئی ایسا particle ہے electron proton وغیرہ تو ان پر charge by nature ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ جو باقی ہمارے پاس atom یا molecules ہیں ان کو charge کیا جا سکتا ہے ان کو neutral بھی کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے charge صرف transfer کیا جا سکتا ہے charge کو create یا destroy نہیں کیا جا سکتا اچھا دی next ہمارے پاس ہے اگلی property that is quantization of charge یہ بڑی important property ہے یہاں پر آپ کو quantization کی بھی سمجھ آئے گی کہ quantization اصل میں ہوتی کیا ہے تو پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ quantization کیا ہوتی ہے پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ charge کی quantization کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں میرے پاس یہ بہت ہی آسان example میں لیتا ہوں یہ سب کو ہی سمجھ آ جائے گی اب فرض کر لیں کہ جو values ہیں 2, 4, 6, 8 یہ کسی بھی object کی کسی property کی value ہیں ٹھیک ہے فرض کریں کہ یہ اس کی جو ہے وہ frequency ہے let's suppose اب یہ values ہیں 2, 4, 6, 8 اگر آپ ان values پہ غور کریں تو ہر value ایک constant number سے multiply ہو کر آئی ہے 2 بھی multiply ہو کر آیا ہے کس سے 2 سے اگر آپ 4 کو دیکھیں تو یہ بھی 2 سے multiply ہو کر آیا ہے 3 کو دیکھیں یہ بھی 2 سے multiply ہو کر آیا ہے 8 کو دیکھیں یہ بھی 2 سے multiply ہو کر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان values کے اندر ایک smallest constant مجود ہے ایک fundamental value مجود ہے یہ تمام values اس smallest یا fundamental value کے ساتھ multiply ہو کر آئی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ values کیا ہیں quantized ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو 2 ہے ان values کا quanta ہے clear ہوئی بات تو کسی بھی object یا کسی بھی property کی values اگر ان تمام values میں ایک fundamental unit مجود ہو ایک fundamental constant مجود ہو اور وہ تمام values اس fundamental value سے یا اس fundamental constant سے multiply ہو کر آئیں تو وہ value کیا ہوں گی quantized ہوں گی اور وہ جو fundamental value ہوگی ٹھیک ہے جو سب کے اندر مجود ہوگی جس سے ساری values multiply ہو کر آئیں گی وہ fundamental value کہلائے گی quanta تو charge کا quanta کیا ہے charge کا quanta ہے e یا 1.6 into 10 days to power minus 19 یہ charge کا quanta ہے یعنی کہ کسی بھی چیز پر جو charge ہے نا وہ اس fundamental value کا کوئی نہ کوئی integral multiple ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں q is equal to n e ٹھیک ہے q is equal to n e ٹھیک ہے کسی بھی چیز پر جو charge ہے ٹھیک ہے n کوئی بھی ہمارا integer ہے ٹھیک ہے کسی بھی چیز پر جو charge ہے وہ اس fundamental value کا کوئی نہ کوئی integral multiple ہی ہوتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز پر چارج ہو اور اس چارج کے اندر ای موجود نہ ہو چارج کی کوئی بھی ویلی اٹھا کے دیکھیں اگر اسے تقسیم کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں تو اینڈ پر آپ کو کیا ملے گا اینڈ پر آپ کو ای ملے گا تو یہ ہے فنڈامینٹل ویلی آف چارج سمالیسٹ پاسیبل ویلی آف چارج اس سے سمال ویلی چارج کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو یہ چارج کا کوانٹا ہے اسے کہتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ سمجھ اس طرح جو ہمارے پاس الیکٹرومیگنیٹک ریڈیشنز ہوتی ہیں ان کی انرجی بھی کوانٹائز ہوتی ہے اور ان کا کوانٹا کیا ہے ان کا کوانٹا ہمارے پاس ہے ایچ اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ویلیوز ہیں وہ ساری ویلیوز ایچ سے ملٹیپلائی ہو کر آتی ہیں کوئی بھی ایسی ویلیو جو کسی بھی ایک فنڈامینٹل کانسٹنٹ سے ہمیشہ ملٹیپلائی ہو کر آتی ہو اس ویلیو کہتے ہیں وہ ویلیو کوانٹائز ہے اور وہ جو فنڈامینٹل ویلیو ہوتی ہے جس سے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں اسے بولتے ہیں اس کا کوانٹا یا اس کا فنڈامینٹل یونٹ یا اس کا سمالیسٹ پاسیبل ویلیو تو یہ جو ای ہے یہ چارج کا کوانٹا بھی ہے یہ فنڈامینٹل ویلیو بھی ہے یہ فنڈامینٹل یونٹ بھی ہے یہ سمالیسٹ ویلیو بھی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو کوانٹائزیشن اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی نیکسٹ موو کرتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی چارج اگزسٹ ان ڈسکریٹ پیکٹس ویلیو آف چارج کوانٹا اس ون پوائنٹ سکس انٹو ٹین ریز تو پاور مائنس نائنٹین کولم چلیں جی نیکسٹ ہمارے پاس آگیا ہے جی ویری ویری فیمس کولمز لاؤ اور اس کے بعد ہمارا جتنا بھی لیکچر باقی بچا ہے وہ کولم لاؤ اور کولم لاؤ کی جو پرابلمز ہیں ان سے ریلیٹیڈ ہمارا پورا لیکچر ہے اور بڑی ہی امپورٹنٹ پرابلمز ہیں ٹھیک ہے جی پاسٹ جو پی پی ایسی کے پیپرز ہیں ان میں بھی آئی ہوئی ہیں تو آج انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تو سب سے پہلے کولم نے دو چارجز کے درمیان جو الیکٹر سٹیٹک انٹریکشن تھا اس انٹریکشن کو میجر کیا اور میجر کیا ان دی فارم آف آف فورس یعنی دو چارجز کے درمیان انٹریکشن تو موجود تھا ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے وہ اٹریکٹ کرتے ہیں یا ریپیل کرتے ہیں لیکن اس انٹریکشن کو سب سے پہلے کولم نے میجر کیا اور جب اس نے میجر کیا تو کس شکل میں میجر کیا اس نے میجر کیا ان دی فارم آف آف فورس ٹھیک ہے تو جو سب سے پہلی بات ہے ہم نے یہاں پر جو چارجز کنسیڈر کیے ہیں وہ ہمارے پاس ہیں پوائنٹ چارجز یعنی کہ ہمارے پاس دو اوبجیکٹس ہیں یہ دونوں چارج اوبجیکٹس ہیں اس پر چارج ہے کیو ون اور اس پر چارج ہے کیو ٹو ان دونوں کے سینٹرز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے لیٹس اپوز دیر ڈسٹنس ایز آر یاد رکھیں جو پوائنٹ چارجز ہوں گے ان پوائنٹ چارجز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے وہ ہمیشہ ان کے سینٹرز سے لیا جائے گا تو کولمبلا کو ڈیفائن کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمارے چارجز پوائنٹ چارجز ہونے چاہیے اگر وہ پوائنٹ چارجز نہیں ہیں تو ہمیں ان کو موڈل کرنا پڑے گا ہمارا جو الیکٹرون ہے یا پروٹون ہے اس کو موڈل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد چارجز شوڈ بھی سٹیشنری اگر چارجز موو کر رہے ہیں تو پھر آپ ان پر کولمز لا اپلائے نہیں کریں گے پھر آپ ان پر اہمز لا اپلائے کریں گے یا آپ ان کے اوپر بائیوٹ سوارٹ لا اپلائے کریں گے یا آپ ان کے اوپر امپیرز لا اپلائے کریں گے تو چارجز اگر ریسٹ پہ ہیں تو ان پر آپ کولم لا اپلائے کر سکتے ہیں ادر وائز نہیں کر سکتے اور نمبر دو میں نے کیا بتایا کہ چارجز جو ہیں ان کو پوائنٹ چارجز ہونا چاہیے اور چارجز کے درمیان جو ڈسٹنس آپ لیتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے سینٹر سے لیا جاتا ہے یہ جو فورس نکلی ہے اس ریلیشن کو آپ سارے لوگ جانتے ہیں یہ فورس ہمیں پتا ہے کہ یہ فورس directly proportional ہے product of charges اس کا مطلب ہے کہ اگر چارجز کا magnitude زیادہ ہوگا تو ان کے درمیان فورس strong ہوگی اگر magnitude کم ہوگا تو ان کے درمیان فورس کم ہوگی یہ فورس جو ہے that is inversely proportional to the square of the distance between two charges اب یہاں پر سوال اکثر لوگ کرتے ہیں کہ یہ distance کا square کیوں ہے یہاں پر simply r کے ساتھ inversely proportional کیوں نہیں ہے تو یہ بھی ہم آگے چل کے explain کریں گے کہ فورس جو ہے وہ inversely proportional کیوں ہے اس طرح کی جو forces ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو laws ہوتے ہیں انہیں بولتے ہیں inverse square law اس سے پہلے آپ نے ایک اور inverse square law پڑا ہوا ہے that is gravitational law وہ بھی ایک inverse square law ہے یہ بھی inverse square law ہے تو آگے چل کے ہم explain کریں گے کہ inverse square law کیا ہوتے ہیں اور force inversely proportional کیوں ہوتی ہے square کے خالی distance کے inversely proportional کیوں نہیں ہوتی تو یہاں پر distance اور force کا relation ہمارے سامنے یہ بنا کہ جی اگر تو یہ charges قریب ہوں گے تو force strong ہوگی اور اگر یہ charges دور ہوں گے تو force weak ہوگی اچھا جی اس میں اب کچھ باتیں ہیں جو ہم نے پڑھنی ہیں اس کے بعد فرطر ہم coulomb law کو explain کرتے ہیں سب سے پہلے coulomb measures the force by torsional balance similar to quendish experiment یعنی کہ یہ جو constant کی value ہے یہ constant کی value coulomb نے بالکل ویسے ہی measure کی جیسے quendish نے g کی value measure کی تھی پس فرق یہ تھا کہ جو دو سفیر لیے تھے quendish نے وہاں پر ان کا mass لیا تھا لیکن coulomb نے ان دونوں سفیر کو charge کیا اور ان دونوں کے charge کی مدد سے اس نے coulomb constant کی value نکالی اس کی جو value نکلی that was 1 over 4 pi epsilon not یا 9 into 10 raise to power 9 newton meter square per coulomb square اس میں آگے چل کے ہمیں explain کرتے ہیں کہ یہ epsilon not ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر جو important باتیں آپ نے ابھی سے یاد رکھنی ہیں وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ coulomb force جو ہے یہ ایک central force ہے central force ایسی force ہوتی ہے جو کسی بھی object کے center to center پر جو ہے اس کو ہم calculate کرتے ہیں یا کسی بھی object کے center پر وہ act کرتی ہے تو اگر کوئی بھی force کسی object کے center پر یا کسی object کے کسی صرف ایک fix point پر عمل کرے تو ایسی force کو کہتے ہیں central force تو coulomb force ہمیشہ charge particle کے center کے اوپر act کرتی ہے جب بھی آپ اس کو measure کرتے ہیں تو آپ اس کو ہمیشہ charge particle کے center سے measure کرتے ہیں اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں یہ central force ہے clear ہو گیا اچھا جی small charge sphere are used in the experiment force is conservative جس طرح میں نے بات کی پہلے اچھا جس طرح یہ field force ہے ہماری electric force ایک field force ہے ہماری gravitation force بھی ایک force field ہے اس طرح سے ہماری جو magnetic force ہے وہ بھی ایک force field force ہے تو جتنی بھی field forces میں نے تین چار ذکر کی ہیں یہ ساری conservative ہیں تو electrostatic force بھی conservative force ہے ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور coulomb لاہ کو further ہم explain کرتے ہیں اچھا it is only applicable to point charges یہ بات ہو گئی اور stationary charges یہ بات بھی ہو گئی value of coulomb constant depends upon twice of units ٹھیک ہے اگر آپ coulomb constant کی بات کریں تو coulomb constant کی value ہمارے پاس نکلی ہے 9 into 10 raise to power 9 newton meter square per coulomb square اگر تو آپ SI units استعمال کر رہے ہیں تو اس کی value 9 into 10 raise to power 9 ہوگی لیکن اگر آپ cgs system میں ہیں یا آپ fps system میں ہیں اگر آپ کسی اور system of units میں ہیں تو اس کی value یہ نہیں ہوگی یاد رکھیں value different ہو جائے گی تو coulomb constant کی value depend کرتی ہے system of units کی اوپر اس کے علاوہ اس value میں آپ نے پڑا ہمارے پاس ہے 1 over 4 pi epsilon not ٹھیک ہے یہ جو epsilon not ہے اسے کہتے ہیں permittivity of free space ٹھیک ہے جی permittivity of free space اب یہ permittivity کیا ہوتی ہے دو object کے درمیان جو interaction ہے اس interaction کی strength کو اس interaction کی طاقت کو ہم measure کرتے ہیں permittivity سے ٹھیک ہے اور permittivity ایسا number ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر دو charges کے درمیان اگر دو charges کے درمیان آپ free space کے علاوہ کوئی دوسرا medium رکھیں گے تو ان کا جو interaction ہے ان کے درمیان جو force ہے اس force کی value میں کمی ہو سکتی ہے وہ force کی value کم ہو سکتی ہے depend کرتا ہے کہ آپ کون سا medium use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ free space کی بات کریں تو free space میں epsilon not کی value جو ہے وہ ہم نے 8.85 into 10 raised to power something وہ ہم نے calculate کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس free space ہے ٹھیک ہے تو اس کی value free space میں minimum value ہے epsilon not کی لیکن اگر free space کے علاوہ درمیان میں کوئی اور میڈیم رکھیں گے تو اس force کی value جو ہے وہ اتنے times کم ہو جائے گی جتنی اس میڈیم کی permittivity ہوگی تو اسے ہم بولتے ہیں relative permittivity یعنی کہ اگر آپ نے درمیان میں کوئی اور میڈیم رکھ دیا تو پھر جو k کی value ہے یہ ہمارے پاس بن جائے گی 1 over 4 pi epsilon not اور ساتھ میں ہمیں ایک اور permittivity add multiply کرنی پڑے گی اسے کہتے ہیں epsilon r relative permittivity of the medium یہ اس میڈیم کی permittivity ہے جو آپ درمیان میں لے کر آئے ہیں free space کے علاوہ ٹھیک ہے تو اگر ہم اب force کی value نکال لیں اگر ہم درمیان میں کوئی میڈیم لے آئے تو اس صورت میں ہمارے پاس یہ بن جائے گی 1 over 4 pi epsilon not epsilon r into q1 q2 over r square اور اگر آپ کے پاس میڈیم نہیں تھا آپ کے پاس free space تھی تو ہمارے پاس یہ 1 over 4 pi epsilon not q1 q2 over r square اگر آپ ان دونوں کو divide کر دیں آپ f medium over f free space کر دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی cancel ہو جائیں گی یہ بھی cancel ہو جائے گا تو اوپر ہمارے پاس بچے گا 1 over epsilon r اور نیچے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہ سارا کچھ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا 1 over 4 pi epsilon not 1 over 4 pi epsilon not سے cancel ہو جائے گا اوپر ہمارے پاس بچے گا 1 over epsilon not تو اس کو ہم اگر ایسے لکھ لیں f over f medium over f is equal to 1 over epsilon r اگر یہاں سے epsilon r کی value نکال لیں تو یہ force over f medium f without medium اور divided by f medium is equal to epsilon r اس کا مطلب ہے اگر آپ درمیان میں medium لے کر آو گے تو آپ کو اس نمبر کے ساتھ divide کرنا پڑے گا جب اس نمبر سے divide کریں گے تو overall value میں کیا آ جائے گی کمی آ جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے آپ epsilon r کو بھی define کر سکتے ہیں epsilon r کیا ہے epsilon r ہمارے پاس ratio ہے کس کس کی ratio ہے force without medium divided by force with medium clear ہو گیا جی تو اب آگے بڑھتے ہیں جی ہم exponent 2 in value of r is few parts in 10 raised to power 60 یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ ہماری جو force ہے یہ inversely proportional ہے square of the distance کے کیا یہ بات ٹھیک ہے تو اس کو اگر آپ measure کریں تو اس میں جو error آتا ہے force اور r square کے relation میں تو یہ error 10 raised to the power 16 ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک unit میں یہ error 10 raised to the power یعنی کہ اتنا کم error آتا ہے very very few error 10 raised to the power 16 اگر آپ کے پاس units ہوں تو ان میں صرف 1 unit error آئے گا سو اس کا مطلب ہے کہ experimentally یہ چیز جو ہے وہ verified ہے کہ force is inversely proportional to the square of the distance اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی the electrons and protons will have will be according to coulomb law of if model to point charges یعنی یعنی کہ ہم electron یا proton پر apply کر سکتے ہیں اپنا coulomb law اگر ہم ان کو point charges کے طور پر model کر لیں تو کیسے model کریں گے ہم ان کے درمیان distance بہت زیادہ کر لیں گے اگر distance بہت زیادہ ہو جائے گا تو point charges بن جائیں گے اچھا اس کے بعد یہ بھی ہم نے explain کر دیا جی ابھی ہم دیکھتے جی vector form of coulomb's law تو جسرا پہلے میں نے بات کی تھی کہ coulomb force یہ ایک central force ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ coulomb force یہ ایک mutual force ہے اب mutual force کا مطلب ہے ایک single isolated charge کسی پر کوئی force نہیں لگائے گا جب تک آپ اس کے قریب کوئی دوسرا charge نہیں لے کر آگے تو mutual force کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک charge دوسرے پر force لگائے گا تو دوسرا بھی اس پر force لگائے گا تو یہ force ہمیشہ pair کی شکل میں exist کرتی ہے isolated charge کی صورت میں یا isolated ly یہ force exist نہیں کرتی یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ایک charge دوسرے پر force لگا رہا ہے لیکن دوسرا اس کے response میں force نہیں لگا رہا تو یہ force کیا ہے یہ force central force کے ساتھ mutual force بھی ہے ہمیشہ pair میں exist کرتی ہے کبھی بھی جس according to newton third law force always exist in pairs تو یہ according to newton third law ہمیشہ pairs کی شکل میں exist نہیں ہے اکیلی یہ exist نہیں کرتی اگر یہ pair کی شکل میں exist کرتی ہے تو ایک charge particle دوسرے پر بھی force لگا رہا ہے اور دوسرا پہلے پر بھی لگا رہا ہے تو ہم کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس ایک charge particle ہے اور یہاں پر ہمارے پاس یہ دوسرا charge particle ہے اور ان کے centers کے درمیان جو distance ہے that distance is r اب اس کو کہہ لیتے ہیں q1 اور اس کو کہہ لیتے ہیں q2 اب q1 جو ہے اس پر force لگا رہا ہے اور یہ اس force کی direction ہے اس force کو کہیں گے f 1 2 یعنی force of first charge on second charge یہ جو subscripts ہیں یہ بھی آپ کی چوائیس ہے آپ اس کو یوں کر کے لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بالکل غلط نہیں ہوتا آپ اس کو یوں لکھ لیں f 2 1 یعنی force on second charge due to first charge اور اس force کی direction represent کرنے کے لیے اس کی direction میں کوئی unit vector بھی بنانا پڑے گا اس کی direction میں یہ ہمارا unit vector ہے اس کو represent کریں r 2 1 کے ساتھ اس کا مطلب ہے جو force q1 q2 پہ لگا رہا ہے that force is f 2 1 and that is equal to k q1 q2 over r square اور یہاں پر ساتھ میں ہمارے پاس کیا آگیا r unit vector بلکل اسی طرح response میں یہ بھی force لگائے گا اور یہ جو اس پر force لگائے گا اس force کو آپ کہہ لو f 1 2 یعنی force on first charge due to second charge اس force کو represent کرنے کے لیے ہم unit vector بنائیں گے اس کو r کہیں گے لیکن وہ ہوگا کیا minus r کیونکہ اس کی direction اس unit vector کی direction کے opposite ہے so یہ ہمارے پاس کیا آئے گا جی f 1 2 is equal to k q1 q2 over r square اور unit vector ہمارا that is minus r اب ان دونوں کو compare کریں f 2 1 is equal to minus باقی سارا کچھ same ہے minus f 1 2 آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں f 1 2 is equal to minus f 2 1 یعنی کہ دونوں forces magnitude میں تو برابر ہیں لیکن دونوں کی direction ایک دوسرے کے opposite ہے یہ جو سب سکرپٹ ہیں ان سب سکرپٹ کو آپ اپنی مرضی سے set کر سکتے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے بتایا کہ آپ f 2 1 کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ force on second charge due to first charge یا اگر ادھر کو بنا دو تو آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہو force of second charge on first charge تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس آپ کو جو بھی آپ set کریں گے convention خود کو آپ اس کا پتا ہونا چاہیے so coulomb force ہے یہ mutual force ہے اگر ایک charge دوسرے پہ لگا رہا ہے تو دوسرا بھی پہلے پہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت بیسک باتیں ہیں جن سے آپ آر لیڈی واقف ہیں آپ سب نے ان کو بار پر پڑا ہوا ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ کام اب شروع ہونے جا رہا ہے problems related to coulomb law لیکن اس سے پہلے جس طرح میں نے آپ بتایا تھا کہ یہ force جو ہے وہ distance کے square کی پروپورشنل کیوں ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوگا یہ force produce کیسے ہوتی ہمیں پتا یہ field force ہے اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی point charge مجود ہے جو کیا کر رہا ہے جو field produce کر رہا ہے اور اس field کے اندر ایک force ہے جسے field force کہیں گے اس field کی وجہ سے ایک force ہے جب کوئی دوسرا charge اس field میں آئے گا تو اس field کو محسوس کرے گا in the form force ٹھیک ہے تو فرض کریں کہ یہ ہمارا point source ہے جو electric field produce کر رہا ہے اور اس point source کی جو strength ہے that is q by epsilon not ٹھیک ہے اب اس کی strength کو ہم ایک arbitrary point پہ اس جگہ پہ measure کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک distance ہے یہ distance ہے آر آپ کو پتا ہے کہ electric field lines یہ ہمیشہ three dimension میں spread ہوتی ہیں electric field line magnetic field lines ہو یا آپ کی light ہو یا آپ کی sound ہو یہ جتنی بھی اس طرح کی fields ہیں یہ ساری کی ساری spread ہوتی ہیں three dimension میں اور ان ساری جن کی میں نے بات کی electric field کی magnetic field کی rate ہو رہی ہوتی ہیں یا produce ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی اس point source سے جو electric field lines produce ہوں گی وہ three dimension میں جائیں گی تو یہاں پر اگر کسی arbitrary point پر میں اس field کی strength measure کرنا چاہوں تو وہاں پر کیا بنے سفیر بن جائے گا کیونکہ یہ lines three dimension میں گئی ہیں تو کیا بن جائے گا ایک سفیر سا بن جائے گا تو یہاں پر اس point پر جس distance r ہے وہاں پر میں اس strength کو measure کیا اور strength کو آپ کیا بولیں intensity بولیں گے آپ کو پتہ ہے جو intensity ہوتی ہے یہ ہوتی ہے epsilon not ٹھیک ہے اور divided by area تو area ہمارے پاس کیا ہے چونکہ یہ ایک سفیر بن رہا ہے اور سفیر کا area کیا ہوتا ہے سفیر کا area ہوتا ہے 4 pi r square تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا q over 4 pi epsilon not into r square ٹھیک ہے is equal to intensity اور یہ intensity چونکہ ایک electric charge دالنے کا جو فارمولا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے کسی بھی arbitrary point کے اوپر اس کی strength divided by جس کے اوپر آپ measure کر رہے ہو اس surface کا area تو یہاں پر چونکہ ایک سفیر بن رہا تھا تو یہ سفیر کا حصہ تھی تو اس کا surface area ہوگا 4 pi r square ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہم نے arbitrary point لیا تھا جس کا distance ہم نے r لیا تھا وہاں پر جب ہم نے اپنی field کی strength کو measure کیا تو iq by 4 pi epsilon not r square ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس r کو double کر دیتے ہیں اگر r کو double کریں گے یہ r کو double کیا اگر r کو double کروں تو ہمارے surface area 4 pi r square ہے اگر r کو double کر دوں 2 r تو 2 r square کیا ہوگا 4 تو یہ ہو جائے 4 into 4 pi r square اس کا مطلب ہے کہ اگر میں جتنا distance پہلے لیا تھا اس distance سے اگر میں double distance پہ یعنی ایک r جتنا فاصلہ میں اور تیہ کروں distance میں نے double کیا ہے لیکن area 4 times بڑھ گیا ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ اس arbitrary point سے distance کو double کریں گے تو ہمارا area ہے وہ 4 times بڑھ جائے گا وہ جو ہمارا imaginary sphere بن رہا ہے چونکہ ہماری field line جو 3 dimension میں times بڑھ جائے گا اب دیکھیں area 4 times بڑھ گیا تو وہ field intensity جو صرف پہلے area a پہ spread ہو رہی تھی اب اس کو 4 گناہ زیادہ area پہ spread ہونا پڑے گا تو اس کی value میں 4 گناہ کمی آ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو intensity ہے یہ area 4 times بڑھ گیا اگر area 4 times بڑھ گیا تو intensity 4 times کم ہو گئی تو electric field 4 times کم ہو جائے گا کیونکہ وہی field lines یا وہی strength یا وہی intensity جو پہلے صرف area a پہ spread ہو رہی تھی strength وہی ہے source strength وہی ہے لیکن اب اسی intensity کو 4 گنا زیادہ area پہ spread ہو نا پڑے گا تو اس لیے وہاں پر ہماری جو field ہے وہ چار گنا کم ہو جائے گی تو یہ r کے square کے ساتھ field میں variation آ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں r کے ساتھ variation نہیں آ رہی تو electric field سے ہی ہم define کرتے ہیں electric force کو تو اگر electric field three dimension میں ہے تو ہماری force بھی three dimension میں ہوگی اور اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ بھی three dimension میں ہی ہوگی اور وہ اسی فارمولے کے تحت ہوگی جو میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے آگے سب سے اہم portion ہے اگر آپ کو question آئے گا تو most probably یہی سے آئے گا اس سے پہلے جو کچھ پڑھا ہے آپ نے وہ سارا آپ کے concept تھے وہ چیزیں آپ کو انٹرویو میں زیادہ کام آئیں گی لیکن ابھی جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو تیسٹ میں زیادہ کام آئیں گی تو سب سے پہلے force between more than two charges جی تو ہم نے یہ تو پڑھا کہ ہمارے پاس اگر دو charges ہوں let's suppose کہ یہ charge q1 ہے اور یہ charge q2 ہے اگر یہ دو charges ہوں تو ان کے درمیان جو force ہوگی that will be k q1 q2 over r square میں صرف magnitude لکھا ہے force direction اگر میں ان کے درمیان ایک تیسرا charge لے کر آؤں تو ہماری net force کیا ہو جائے گی سب سے پہلے پی پی ایسی میں آیا ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ جو تیسرا charge آپ لے کر آئے ہیں اس تیسرے charge کی وجہ سے جو یہ چارج اس پر force لگا رہا تھا اس force میں کوئی کمی نہیں آئے گی وہ force ویسی کی ویسی ہی رہے گی یعنی کہ تیسرا charge لانے سے جو q1 force پہلے لگا رہا تھا q2 پر وہ force ویسی کی رہے گی آپ اگر یہاں پر ایک اور چارج بھی لے آئیں آپ q4 بھی لے آئیں ایک اور چارج بھی لے آئیں q5 بھی لے آئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو q1 q2 پر force لگا رہا ہے وہ سیم رہے گی یہ question پی پی ایسی میں آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اگر دو charge کے درمیان جو force جو جائے گی ٹھیک ہے اب net force کس طرح سے calculate کی جاتی ہے اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم suppose کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس q1 ہے اور یہ ہمارے پاس q2 ہے اور ان کے درمیان پہلے سے ایک force مجود ہے اس کو ہم f1 کہہ لیتے ہیں اب یہاں پر ہم ایک نیا charge لے آئے اب جو net force ہے ان کے درمیان جو force ہے وہ تو ویسی رہے گی لیکن جو net force ہے اب وہ کس طرح سے calculate کی جائے گی تو یہاں پر ہم apply کریں principle of super position یہ principle of super position کیا ہے یہ بڑا simple ہے ہم کسی ایک charge کو اپنا reference charge مان لیں گے اور اس ایک reference charge کے اوپر لگنے والی force کو ہم calculate کریں گے ٹھیک ہے اب فرض کر لیں کہ یہ ہمارا reference charge ہے اس پر ایک force تو لگ رہی ہے q3 کی وجہ سے اس ہم کہیں force on q1 due q2 q3 ایک اس پر force لگ رہی ہے q2 کی وجہ سے تو force on q1 due to q2 تو net force کیسے آئے گی net force کا وہی فارمولہ ہے جو already ہم لوگ net force کیلئے نکالتے ہیں سپر پوزیشن والا فارمولہ اس کے مطابق net force is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos of theta اب اگر آپ غور کریں فرض کر لیں کہ یہ بھی positive charge ہے تو یہ جو force لگا رہا ہے اس کی direction یہ ہوگی اس طرح سے یہ چارج پر force لگا رہا ہے اس کی direction بھی یہ ہوگی ان دونوں forces کے درمیان تو cos 0 کیا ہوگا 1 ہوگا تو ہمارے پاس جو net force ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 اور cos 0 آپ کو پتا ہے cos 0 1 ہوتا ہے تو simple ہم force اس فارمولی سے calculate کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس 4 charges آ جائیں let's suppose یہاں پر میں ایک چوتھا charge بھی لا کے رکھ دوں ٹھیک ہے تو ہماری net force کیا ہوگی تو net force calculate کرنے کے دوبارہ پھر سے آپ principle of super position لگائیں گے تو اس principle کے مطابق جو net force ہے that is equal to force due to charge 1 plus force due to charge 3 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو solve کر لیں گے یہ فارمولا جو ہے magnitude نکالنے کے لئے ہے اور یہ فارمولا جو ہے یہ ویکٹر form نیٹ force نکالنے کے لئے تو اگر charges 3 ہوں تو net force آپ کیسے calculate کریں گے سپر position کے فارمولے سے simply f1 plus f2 اور اگر ان کا magnitude نکالنا ہو تو پھر آپ یہ فارمولا لگا کر ان کا magnitude بھی نکال سکتے ہیں تو یہ فارمولا آپ اس صورت میں apply کر سکتے ہیں اگر آپ کے charges وہ ایک line میں پڑے ہوں تو اس صورت میں net force آپ کیسے نکال یں گے ٹھیک ہے جی تو ابھی ہمارے charges جو ہیں وہ ایک triangle کی فارم میں پڑے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو charge پڑا ہے that is q1 چلیں اس کو آپ q3 کہہ لیں that is q1 and that is q2 اب یہ ایک equilateral triangle ہے اور آپ کو بتا کہ ایک triangle triangle کی جو side ہے اس کو اپنی مرضی سے a کہہ لیتے اگر یہ equilateral triangle ہے تو یہاں پر angle 60 بنے گا یہاں پر بھی angle 60 بنے گا اور یہاں پر بھی angle 60 بنے گا ٹھیک ہے اب ہم نے net force نکال لی ہے دیکھیں فارمولہ کیا ہوگا net force کا طریقہ پہلے سمجھنا ہے آپ کو طریقہ یہ کسی ایک charge کو reference charge مان لیں اور اس reference charge کے اوپر لگنے ساری forces نکال لیں فرض کر لیں کہ Q1 کو reference مان لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس Q1 پر ایک force Q3 کی وجہ سے لگ رہی ہے نگیٹیو بھی ہوگا تو آپ کر سکتے یہ جو اس پر force لگا رہا ہے اس کی direction ہوگی ہے کیا ہوگا 60 degree تو اگر آپ نے net force نکال لی ہے ان دونوں forces کی مدد سے تو net force آپ کیسے نکال سکتے ہیں net force is equal to super position principle کے مطابق F1 plus F2 اور اگر magnitude نکال نہ ہو تو آپ کیسے نکال سکتے ہیں that is F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2 اور cos of theta clear ہو گیا جی اب یہ cos theta کتنا دونوں کے درمیان 60 ہے تو theta کے جگہ آپ 60 put کر دیں گے تو اس طرح سے آپ اگر ہمارے charges ایک triangle کی vertices کے corner پر پڑے ہوں تو net force جو نٹ force لگ رہی ہے وہ اس فارمولے سے calculate کی جا force ہے اور آپ کس طرح سے اس کو calculate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر ہمارے charges رہے ہیں وہ ایک square کے corners پر پڑے ہیں let's suppose کہ یہ ہمارا q1 ہے یہ ہمارا q2 ہے یہ q3 ہے اور یہ q4 ہے کسی ایک charge کو آپ reference charge مان لیں اور suppose کر لیں کہ ان سب کے اوپر positive charge ہے آپ negative suppose کر سکتے ہیں تو اس charge کو مان لیتے reference charge اب سب سے پہلے تو اس charge کے اوپر force لگ رہی ہے اس کو آپ اے 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 کہہ سکتے ہیں تو اس کے اوپر جو اس charge کی وجہ سے force لگ رہی ہے that is let's of forces کیا ہیں perpendicular تو ان کا جو resultant force ہوگی وہ resultant force بھی آپ نکال سکتے ہیں تو resultant force ہے that resultant force is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 اور cos 90 cos 90 آپ کو پتہ 0 ہوگا تو resultant force جو ہے یہ ہمارے پاس آجائے گی f square plus f square تو یہ بن جائے گا 2f square یہ بن جائے گا under 2f تو جو resulting force ان دونوں charges کی وجہ سے یہاں پر لگ رہی ہے that is under 2f ٹھیک ہے اب ہمارے پاس third force ہے جو اس کی وجہ سے لگ رہی ہے اب اس کی force کی direction آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چونکہ اس کو oppose کر رہی اس کو آپ کہ لیں جی f 3 ٹھیک ہے اب final force ہمارے پاس کیا آئے گی جو final force ہمارے پاس آئے گی that is اب f 1 کی جگہ ہم کس کو use کریں گے f r کو ٹھیک ہے جی f r کا square plus f 2 کی جگہ کس کو use کریں گے f 3 کو f 3 کا square ٹھیک ہے جی اور plus 2 f r f 3 ٹھیک ہے اور cos 0 degree کیونکہ یہ دونوں a کی line میں ہیں تو angle 0 ہو جائے گا تو اس فارمولے سے آپ force نکال سکتے ہیں اگر ہمارے charges x square کی چاروں سائیڈوں کے اوپر پڑے ہوں ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں سوری اسی سلائیڈ پہ ابھی ہمارے کچھ problem رہتے ہیں پچھلی سلائیڈ پہ اب ہمارے پاس اگر charges ایک triangle کی sides پہ پڑے ہوں ٹھیک ہے جی let's suppose یہ پس plus q ہے یہ بھی plus q ہے اور یہ بھی plus q ہے اور یہ اس کے triangle کے centroid کی اوپر اگر triangle centroid کی اوپر میں ایک plus q رکھ دوں تو بتائیے اس کے centroid کی اوپر کتنی force لگ رہی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں ان دونوں charges کی وجہ سے اس پر جو force لگ رہی ہے اس کو calculate کر لیتا ہوں اس force کو پھر اس force کے ساتھ calculate کر لوں گا تو ہمارے پاس net force اس charge کی وجہ سے جو force ہوگی وہ اس direction میں ہوگی ان دونوں forces کا پہلے میں net نکالتا ہوں کیا ہے let's suppose کہ یہ force f1 ہے چونکہ یہ charges کا magnitude برابر ہے تو force برابر ہوگی اور یہ force لگ رہی ہے یہ بھی f ہے ان دونوں کا resultant ہوگا اس کی direction ہوگی اور اس والے charge کی وجہ سے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے تو net force نکالنے کے لیے یہ دیکھیں یہ سے یہ تک یہ angle کتنا ہے اس triangle کا angle ہے 60 اس کا مطلب ہے یہ angle بھی کیا ہوگیا 60 یہ بھی کیا ہوگیا 60 تو ان دونوں forces کے درمہ جو net angle بن گیا 120 تو ہمارے پاس net force آگئی that is f1 square وہ بھی f f square plus 2 f f or cos 120 cos 120 تو ہمارے پاس net force آگئی that is 2 f square plus 2 f square or cos 120 minus 1 by 2 ہوتا ہے تو یہ cancel ہو گیا تو یہ ہمارے پاس بن گیا جی under root 2 f square اور minus f square تو f square ہمارے پاس کیا آئے گا f square under root تو net force ہمارے پاس f کے برابر آگئی ٹھیک ہے اب جو یہ چارج ہے یہ جو force لگا رہا ہے یہ بھی f ہے لیکن اس force کے کیا ہے opposite direction میں equal and opposite تو final جو force ہمارے پاس final net force ہمارے پاس کیا آگئی zero اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی triangle جو equal triangle ہے اور اس کے corners پر پڑے ہوئے سارے positive charge ہیں تو درمیان میں بھی اگر آپ positive charge لاکے رکھو گے تو اس positive charge پر net force کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی ہماری symmetrical چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ triangle ہے یا rectangle ہے یا square ہے یا circle ہے یا سفیر ہے اگر اس کی surface پر charge ہوگا تو center پر اگر positive charge رکھیں گے تو اس پر net force کیا لگے گی zero لگے گی یہاں میں اگر positive charge کی بجائے اگر میں یہاں پر negative charge رکھ دوں تو اس صورت میں جو net force ہے یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گی 2f کے برابر ہو جائے گی اگر charge negative ہے تو net force 2f کے برابر ہو جائے گی اور اگر charge positive رکھا ہے تو net force اس کے اوپر کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اگر میں اسی طرح سے ایک ایسا problem بنوں کہ میرے پاس ایک square ہے اور اس کی square کی side وں direction ہوگی اس کی force کی direction ہوگی تو یہاں پر جو charge پڑا ہے اس پر دیکھیں چار forces ہو گئیں ایک ادھر سے ادھر سے ادھر سے یہ اس کو balance کر دے گی تو net force میرے پاس کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اسی طرح سے اگر میرے پاس ایک rectangle ہو اور اس rectangle کے corner پر بھی charges پڑے ہوں تو اس صورت میں بھی آپ اس کے center میں یہاں پر ایک positive charge رکھ دیں تو اس positive charge پر لگنے والی net force کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی اسی طرح سے میرے پاس اگر sphere بھی ہو تو اس صورت میں بھی force کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو جتنے بھی symmetrical چیزیں ہوں گی اگر ان کی surface کو charge کیا جائے ان کے center پر بھی positive charge رکھا جائے تو center پر پڑے positive charge پر لگنے force کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی تو یہ تھی different condition میں ہم جو coulomb lag کس طرح سے apply کر سکتے ہیں اور net force کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں اب charges کو لے کر کچھ balance والے problems ہیں ان کو بھی ہم بس discuss کرنا ہے جی تو next slide پر چلتے ہیں کچھ balance والے problems کو جی system of charges in equilibrium اگر charges کو equilibrium میں لانا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے a charge Q is placed at the center of line joining two equal charges دو equal charges ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی charge پہلے ہم decide کر لیتے ان کے ترمیان جو distance ہے وہ ہے x ٹھیک ہے یہ center سے distance کیا ہو جائے گا x by two تو پہلے ہم اس charge پر لگنے والی force اس charge کی وجہ سے calculate کرتے ہیں اس کو ہم نام دے لیتے ہیں f 1 کا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی کلکولیٹ کر لیتے اس کو کہتے f 2 اگر وہ f 2 ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی جی وہ ہمارے پاس ہوگی k q ٹھیک ہے جی اور دوسرا charge بھی q ہے divided by r square r ہمارے پاس کیا ہے x square net force کیسے نکال لیں گے net force ہمارے پاس f 1 چاہیے net force کو 0 ہونا چاہیے اگر net force ہمارے پاس 0 ہے تو f 1 ہمارے پاس کیا ہے k q q over x by 2 whole square اور plus ہمارے پاس ہے جی f 2 کیا ہے k q q یہ multiply ہو رہے اور divided by x square آپ کیا کریں کہ آپ اس کو اٹھا کے ادھر minus k q q over x square is equal to یہاں پر ہمارے پاس کیا بچے گا k q into q اور divided by x by 2 کا square اس کو ہم لکھ سکتے ہیں x square over 4 تو وہ جو over 4 ہے وہ یہاں پر لکھا جا سکتا ہے اب یہ دیکھیں x square x square cancel k سے k cancel q سے q cancel یہاں پر خالی q بچا یہ 4 multiply ہو رہا ہے ادھر آکے divide ہو گیا تو value کیا آگئی جی minus q by 4 اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان تین charges کے system کو balance کرنا چاہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر جو charge آپ کو لانا ہوگا اس کی value ہونی چاہیے negative q by 4 تو یہ تین charges کا system جو ہے ایک line میں پڑے ہوئے ہیں یہ balance ہو جائے گا اب آگے بڑھتے ہیں جی triangle والے problem اچھا اب ہمارے پاس ایک triangle ہے اور اس triangle میں ہمارے پاس ایک triangle ہے اور اس triangle کی vertex کی اوپر دو charges پڑے ہیں let's suppose کہ یہ positive q ہے اور یہ بھی positive q ہے تو یہاں پر third charge ہم جو لے کر آنا چاہتے ہیں اس کا magnitude کیا ہو کہ یہ تینوں charges کا system جو ہے وہ balance ہو جائے تو اس کا answer میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ آپ کی assignment ہے اس کو جو ہمارا zoom کا live session ہوگا اس میں discuss کریں گے answer میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں اس طرح کا جو system ہوگا اس کو balance نہیں کیا جا سکتا اس طرح کے system کو balance نہیں کیا جا سکتا اگر دو charges یہاں پڑے ہوں اور تیسرے charge آپ اس کے triangle کے vertex پہ balance کرنا چاہیں تو آپ balance نہیں کر سکتے یہ reason ہم class میں discuss کریں گے تو ایک اور اسی سے related problem ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں ہمارے پاس دو charges پڑے ہیں vertex کے پر بلکہ تینوں ہی positive charge ہیں ٹھیک ہے ان کا magnitude بھی آسانی کے لیے ہم same لے لیتے ہیں اچھا اب ہم نے یہاں پر centroid پر ایک charge لے کر آنا ہے اس charge کا magnitude کیا ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا system balance رہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جسرا پہلے میں نے آپ کو سمجھا کو وہاں سے Q کی value نکلا جسرا ہم نے problem one میں کی ہے تو میں اس کو مان لیتا ہوں ریفرنس charge چلیں میں اس کو مان لیتا ہوں ریفرنس charge ٹھیک ہے یہ پلس Q ہے ہمارے پاس اور یہ میرا reference charge ہے اس reference charge کے اوپر اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے جو forces ہیں ان کو میں ہے یہ اس direction میں ہوگی اس کو میں کہہ لیتا ہوں جی F چونکہ یہ charge سیم ہے تو force کا magnitude بھی سیم ہوگا تو اس کو بھی میں کہہ لیتا ہوں F اور ان کے درمیان جو angle ہے وہ آپ کو نظر بھی آرہ ہے that is 60 degree اب net force جو ہوگی وہ آپ ہم نے کیا کرنا ہے پہلے یہ net force calculate کرنی ہے یہ جو net force ہے یہ اسی فارمولے سے F1 square plus F2 square plus F1 F2 اور cos کیا آئے جی cos آئے گا ہمارے پاس یہ ہاں پر 60 ٹھیک ہے cos 60 1 2 ہوتا ہے سو یہ ہمارے پاس آجائے گا F square plus F square 2 F square plus 2 F square اور cos 61 by 2 ہوتا ہے یہ 2 سے 2 cancel ہو جائے گا یہ ہمارے پاس answer آجائے گا under root 3 F square یا میں اس کو لکھ سکتا ہوں under root 3 F یہ ہمارے پاس net force آگئی جی ٹھیک ہے اور F جو ہے یہ یہ ہمارے پاس ہو گا کی کی کیونکہ ان دونوں چارجز کے درمیان نکال لی گیا یہ ہم پر ٹھیک ہے تو K Q Q over R square اور R جو ہے ان کے درمیان جو distance ہے اس کو آپ A کہ لیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہو جائے گا A square ٹھیک ہے اب یہ net میں لانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چارج کی force اور یہ جو net force ہے اور اس چارج کی force کو کیا ہونا چاہیے ان کو balance ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم نکالتے ہیں اس کے درمیان اور اس کے درمیان force یعنی F net اور یہ اس کی جو force ہے اس کے درمیان ہم force نکالتے ہیں اور دیکھتے پھر اسے کیا کرنا چاہیے اس کو اسے attract کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسے attract کرنا چاہیے تاکہ یہ balance میں رہے attract تب ہی کرے گا جب اس charge کی value کیا ہوگی negative ہوگی تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ یہاں پر جو charge آپ لے کر آئیں گے وہ negative لے کر آئیں گے اب اس charge کا magnitude کیا ہے ذرا وہ نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہماری F net ہے اس F net کو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے balance ہونا چاہیے equal ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ F net جو ہے it should be equal with this force اور اس کے اور F net کے درمیان یعنی اس کے اور اس charge کے درمیان جو force لگ رہی ہے اس force کو F net کو balance کرنا A by under root 3 تو جو force اس کے اور اس charge کے درمیان ہے وہ force ہمارے پاس ہوگی Q Q over R square R square کے جگہ کیا آئے گا A over under root 3 کا square یہ ہماری force ہے اس کو آپ F simple F کہہ لیں جو اس charge اور اس charge کے درمیان ہے اچھا یہ force اور net force ان دونوں forces کو کیا کرنا ہے ہم نے balance کرنا یہ equal کرنا ہے اس کا مطلب ہے F net should be equal to F ٹھیک ہے F net ہمارے پاس کیا آئی تھی یہ آئی تھی under root 3 into K Q into Q over A square is equal to F ہمارے پاس کیا آئی ہے that is K Q cancel K Q سے K Q cancel ٹھیک ہے یہ پر ہمارے پاس کیا بچا یہ بچا 3 اور Q اور یہ پر کیا بچا ٹھیک ہے ہمیں چاہیے Q کی value یہ 3 multiply ہو رہا ہے تو یہ بن جائے Q by 3 اور ہم نے کہا کہ اس charge کی value negative ہونی چاہیے Q is equal to پر پڑا ہے اور اس value Q by under root 3 ہونی چاہیے اگر آپ اس system کو balance کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گئے triangle سے related problems ابھی ہم problems لیتے ہیں related to square تو اگر ہمارے پاس square ہو اور اس کے corner پہ ہمارے پاس positive charges پڑے ہوں تو centroid پہ چارج لے کر آئیں گے اس چارج کا magnitude کیا ہو کہ system balance ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ length process میں آپ کو guide کر دیتا ہوں اب کسی ایک charge پہلے اس کی وجہ سے لگنے والی force وہ یہ ہوگی اور ان کا net جو ہے وہ یہ ہوگا clear ہو گیا اب یہ جو net force آئی ہے اس net force کو یہ جو force ہے ہم اس کی اوپر consider کر رہے ہیں تو اس کی force ہے وہ اس کی force کے ساتھ ہوگی تو یہ net force اور یہ forces کیا ہو جائیں گی ان کو آپ add کر لیں گے اور add کرنے کے بعد end پر یہاں پر جو ایک final force بنیں گی اس final force کو آپ کی force کے ساتھ solve کریں گے تو آپ کے پاس جو کی value ہے وہ نکل آئے گی تو یہ q کی value جو ہے ہمارے پاس یہاں پر میں نے calculate کی ہے تو جی تو یہ میں نے calculate کی تھی notes میں ٹھیک ہے تو یہ value میرے پاس جو i ہے جی یہ value میرے پاس آئی ہے q by 4 into 1 plus 2 under root 2 تو یہ q کی value آئی ہے اگر q کی value یہ ہوگی اور 7 میں یہ minus بھی آتا ہے اگر q کی value یہ ہوگی اور یہ q negative ہوگا تو یہ 4 charges کا system جو ہے اس کو balance کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم charges at vertices of equiliter triangle یہ بھی ڈسکس ہوگیا جی next دیکھیں charges at centroid of a square یہ بھی ڈسکس ہوگیا جی تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو lecture ہے یہ complete ہوگیا ہے ہم نے سارے جو problems تھے ان کو ڈسکس کر لیا ہے related to coolam law اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سارے ڈسکس کریم